السلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا حافظہ کیسا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا حافظہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ قوی تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جس طرح تیرے ساتھی مجھ سے مالِ غنیمت مانگتے ہیں تم نہیں مانگتے میں نے عرض کیا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مانگتا ہوں کہ جو علم اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مجھے بھی سکھائیں اس کے بعد میں نے کمر سے دھاری دار چادر اتار کر اپنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بچھا دی اور یہ منظر مجھے ایسا اجاد ہے کہ اب بھی مجھ کو اس پر جوئیں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حدیث سنائی جس میں آپ نے وہ حدیث پوری سن لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس چادر کو سمیٹھ کر اپنے جسم سے باندھ لو میں نے ایسا ہی کیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس میں اس سے ایک حرف بھی نہیں بھولے گا حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو خریرہ حدیثیں بہت زیادہ جاد بیان کرتا ہے خدا پاک کی قسم ہم سب کو اللہ کے بات جانا ہے اگر میں غلط حدیث بیان کروں تو اللہ میری پکڑ فرمائیں گے اور جو میرے بارے میں غلط قمان رکھتے ہیں اللہ ان سے بھی پوچھیں گے اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسرے مہاجرین اور انسار انساری صحابہ ابو خریرہ رضی اللہ عنہ جتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے مہاجر بھائی تو بازاروں میں خرید و فروق میں مشغول رہتے تھے اور میرے انساری بھائیوں کو اپنی زمینوں اور مویشیوں کی مشغولی تھی اور میں ایک مسکین نادار آدمی تھا پھر بھی حاضر خدمت رہتا جبکہ دیگر صحابہ کرام کام کاج کی وجہ سے غائب رہتے اور جو حضرات موجود ہوتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر اپنے کاموں میں لگ کر پھول جاتے اور میں سب کچھ یاد رکھتا تھا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی پھی اپنا کپڑا میرے سامنے پھیلائے گا اور جب میں اپنی بات پوری کر لوں وہ اسے سمیٹ کر اپنے سینے سے لگائے گا وہ کبھی بھی میری کوئی بات نہیں بھولے گا میں نے فوراں اپنی تھاریدہ چادر بچھا دی میری کمر پر اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں تھا پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات پوری فرمائی تو میں نے چادر سمیٹ کر اپنے سینے سے لگائی اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر پھیجا ہے میں اس میں سے ایک بات بھی آتک نہیں بھولا اللہ کی قسم اگر اللہ کی کتاب قرآن میں یہ دو حدیث آیتیں نہ ہوتیں جن میں علم کو چھپانے کی ممانعت ہے تو آپ لوگوں کو کبھی کوئی حدیث بیان نہیں کرتا اور وہ آیتیں ہیں یہ سورہ بکرہ کی دو آیات ہیں جن کا ترجمہ ہے جو لوگ اخفار کرتے ہیں ان میں مضامین کا جن کو ہم نے نازل کیا ہے جو کہ اپنی ذات میں واضح ہے اور دوسروں کے لئے حادی ہیں اس کے بعد کہ ہم ان مضامین کو کتاب الہی یعنی تورات انجیل میں عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی لعنت کرنے والے ہیں ان پر بھی لعنت بھیجتے ہیں مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور آئندہ کیلئے اس کی اصلاح کر لیں اور ان مضامین کو ظاہر کر دیں تو ایسے لوگوں پر متوجہ ہو جاتا ہوں اور میری تو بکسرت عادت ہے توبہ قبول کر لینا اور مہربانی فرمانا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا اور صرف پیٹ پر کھانے پر گزارا کر لیتا تھا ان دنوں میں نہ خمیری روٹی مجھے ملتی تھی اور نہ پہننے کو ریشم اور نہ خدمت کرنے والا کوئی مرد میرے پاس تھا اور نہ کوئی عورت اور بعض مرتبہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ کو کنکریوں کے ساتھ چمٹا دیتا تھا تاکہ کنکریوں کی ٹھنڈک سے بھوک کی گرمی میں کمی آ جائے اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ قرآن کی آیت مجھے معلوم ہوتی تھی لیکن میں کسی آدمی سے کہتا کہ یہ آیت مجھے پڑھا دو تاکہ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائے اور مجھے کچھ کھلا دے اور مساکین کے حق میں سب سے بہتر حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ ہمیں گھر لے جاتے اور جو کچھ گھر میں ہوتا وہ سب کچھ ہمیں کھلا دیتے یہاں تک کہ بعض دفعہ وہ شہد جگہ کی کپی بھی ہمارے پاس لے آتے اور اس کپی میں کچھ ہوتا نہیں تھا تو ہم اسے پھاڑ کر اس کے اندر جو کچھ ہوتا اسے شاٹ لیتے تھے تک سوڑ کریں پلیز سبسکر بی چینل لکے اور شہر دیتے تھے تکیو